السلام علیکم میں لائی سٹائل ویچ ساتھ گیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت سارے بیوٹی حیکس جو ہمارے گھر میں بہت آسانی ہار ٹائم موجود ہوتی ہے ویسلین اس سے میں آپ کو بتانے والی ہوں جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کے مختلف حیکس اسے یوز کرنے کا طریقہ صحیح نہیں پتا استعمال تو سب بھی کرتے ہیں کوئی ہاتھ پہ کوئی پاؤں پہ کوئی ہنٹوں پہ کوئی آئیس پہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد ان کی سکن ہو جاتی ہے بلیک اور اس بلیک سکن ہونے کی کچھ وجوہات ہیں وہ وجوہات آپ کو پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری سکن کو بلیک کیوں کرتی ہے وہ اس لیے کیوں کہ پٹرولیوم جیلی جو ہوتی ہے یہ سمندر کی تیہ سے ایک پروڈ آئل نکلتا ہے اس کو فرنشیٹنگ کالم میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے اسے ہائی ٹیمپریچر پر گرم کیا جاتا ہے اور اس سے تیار کی جاتی ہے جی پٹرولیوم جیلی اسی لیے جی پٹرولیوم جیلی کی اور دھوپ کی آپ اس میں کوئی دوستی نہیں ہے اگر آپ اسے نائٹ میں یوز کریں گے تو آپ کو اس کے بہترین ریزرٹس ملیں گے پٹرولیوم جیلی آپ کو بہت آسانی ہر پیکنگ میں اور ہر کمپنی کی آسانی مل جاتا ہے اب اس کا سب سے پہلے ہیکس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جی فرسٹ ہیک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے جی آپ کے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز جو اگر آپ ایک دھم سے نکالنا شروع کریں گے تو آپ کی سکن ڈیمیج ہو جائے گی آپ لیں گے جی تھوڑی سی پٹرولیوم جیلی یا ویسلین جس نام سے بھی آپ اسے جانتے ہیں یا آپ کے گھر میں موجود ہے آپ نے اسے لینا ہے اور اپنی نوز کیا روننگ اور جس جگہ پہ بھی آپ کو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز کا پرابلم ہے آپ نے سرکولر موشن میں یا کلوک وائز انٹی کلوک وائز آپ نے اس جگہ پہ اسے پان سے سات منٹ کے لیے اچھے طریقے سے مساج کر لینا ہے مساج سے ہماری سکن ہیٹ اپ ہوتی ہے اور سوفٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو پٹرولیوم جیلی کے اتنے کوئی بہترین فائدے ملیں گے نا جو آپ کو کسی بھی چیز سے نہیں ملنے والے آپ اس کا اچھے طریقے سے مساج کریں اور پھر اس کے بعد ایکسٹرا جو آپ کے نوز پہ یا جس جگہ آپ کو بلیک ہیڈز کا وائٹ ہیڈز کا پرابلم ہے وہاں پہ آپ اسے ریموو کر لیں آپ کی سکن آپ جی سوفٹ ہے یہ پھر ایزی لی آپ کو ہر کاسمیٹک شاپ سے 50 سے 70 روپیز میں مل جاتی ہے آپ اس کی مدد سے اپنی سکن سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کر لیں اور اس کے بعد ٹیشو یا وائپ کی مدد کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے اپنی سکن نیٹ اینڈ کلین کریں اور دوست دفعہ فیس واش لازمی کر لیں کیونکہ اگر یہ پٹرولیوم جیلی آپ کی سکن پر رہ گئی تو پھر یہ آپ کی سکن کو بلیک کر دے گی دن کے لیے اس لیے آپ نے لازمی سے اچھے طریقے سے ریموو کرنا ہے اب جی ہم بات کر لیتی ہیں اپنے نیکسٹ ہیک پہ جو ہے جی کیوٹیکل کریم یہ بھی بہت ایکسپنسیو ملتی ہیں اور عام روٹین میں آپ ایزی لی پٹرولیوم جیلی سے یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے نیلز جو ہیں فنگر کے رانڈنگ والی سائیڈ پہ ایکسٹرا جو ہے نا ہمیں وہ بن جاتی ہے سکن سی اور وہ بڑی ڈیڈ ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے یہ بری بھی لگتی ہے چاہے آپ اسے نیل کٹر سے یہ ایکسی چیز سے ریموو کرتے ہیں گھروں میں تو لوگ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی تو سیلون نہیں جاتا اس لیے سب کے گھر میں یہ جی کارٹن بارڈ موجود ہوتی ہے جس سے ہم اپنے کان صاف کرتے ہیں اس کی مدد سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے لیتے جائیں اور کارٹن بارڈ پہ لگاتے جائیں اور اپنے کیوٹیکلز پہ کی سائیڈوں پہ لگاتے جائیں نیلز کے اراؤنڈنگ اچھے طریقے سے لگا لیں آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ آپ گھوم پھر لیں اپنا کوئی کام کر لیں تو یہ بہت سافٹ ہو جائے گی صبح اٹھیں اسے نیم گرم پانی سے واش کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیڈ وائرہ پہ نہ لگے تو اس صورت میں بھی آپ اسے ایکسٹر ریموو کر سکتے ہیں ورنہ ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنا اچھے طریقے سے ہینڈ کو واش کریں اور اپنا فیوریٹ موسٹرائزر لگا لیں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی آسانی سے دو سے تین دنوں میں آپ کے یہ سارے جو کیوٹیکلز ہیں بلکہ سافٹ ہو جائیں گے اور آپ انہیں بہت سانی ریموو کر سکیں گے کیوٹیکلز کو ریموو کرنے کے لیے یہ بیسٹ بیسٹ ہیک ہے اب چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ہیک کی طرف جو ہم نے جی پرٹولیوم گیلی یا ویسلین سے کرنا ہے اگر آپ کی بھی آئی بروز اسی طرح بہت زیادہ گرتے ہیں ان کے بال چھڑتے ہیں یا آلریڈی ہی آپ کے بال بہت زیادہ تھن ہیں تو آپ ضرور اس ہیک کو یوز کریں یہ آپ کی آئی بروز کے لیے بھی اور آئی لیشز کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی پیٹولیوم جیلی ویسلین یا یہ آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے کاسمیٹک شاپ سے سپولی یا ہمارے مسکارا میں بھی یہ موجود ہوتی ہے آپ اس کی مدد سے اپنی سب سے پہلے جی رات کے ٹائم آپ نے اپنی آئی لیشز پر لگانا ہے بلکل اسی طرح اپلیکیشن کرنی ہے جیسے آپ نے مسکارا کی کرنی ہے لیکن یہ ضرور کوشش کریں کہ آپ نے بہت بھار بھار کے نہیں لگانا اس سے اگر آپ کی آئی لیشز ٹوٹتی ہیں اکثر موسم کی وجہ سے اکثر ہمارے فیس واش کی وجہ سے اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیس کو بہت رگڑ کر جب صاف کرتی ہیں تو اس سے بھی ہماری آئی لیشز ٹوٹتی ہیں اور اسی طرح ہی آپ نے اسے اپنے آئی بروز پر بھی اس کی اپلیکیشن کر دینی ہے ڈیلی رات کو یہ آپ نے کرنا ہے اور صبح اسی طرح ہی آپ نے اچھی طرقے سے فیس واش سے اپنے چیرے کو واش کرنا ہے تاکہ اس پر پٹرولیوم جیلی نہ رہے تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی ہفتوں میں بہت اچھی گروت ہوگی آپ کی آئی بروز کی بھی اور آئی لیشز کی اب چلتے ہیں جس کے نیکسٹ ہیک کی طرف جو بھی ہر لیڈیز کا پرابلم ہے آئیز کے ہمارے اراؤنڈنگ جو ایریا ہوتا ہے نا اسے کبھی بھی آپ ڈرائے مات چھوڑیں اس سے آپ کو ڈارک سرکل بھی بنتے ہیں آئی ایریا اگر آپ کا نا ڈرائے رہے گا تو اس سے آپ کی آئیز کے ارگیدنا رنکل بہت جلدی بننا شروع ہو جائیں گے آج جو میں ہیک آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں اس سے آپ کے یہ دونوں پرابلم حال ہو جائیں گے انشاءاللہ سے اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اس کے لیے بھی جی ہمیں زیری بات ہے آج بات ہو رہی ہے پٹرولیوم جیلی پہ تو پٹرولیوم جیلی ہی چاہیے آپ نے اپنے آئیز کے اراؤنڈنگ نا اچھے طریقے سے پشش کریں کہ رنگ فنگر کی مدد سے آپ یہ مساج کریں کیونکہ اس کا پریشر بہت کم ہوتا ہے اور آئیز کے جو ہمارے نیچے اور اوپر کا ایریہ ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے اس لیے آپ ہلکے ہاتھ کے ساتھ کم پریشر کے ساتھ سرکولر موشن میں مساج کریں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ یہ مساج کریں کیا آپ اس کے کتنے بہترین ریزیلٹ ملیں گے یہ اتنا زبردست ہے کہنا ویسلینز والا لیکن بس بار بار یہی کہوں گے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے کام آپ نے رات میں کرنے ہیں دن میں کسی ٹائم بھی آپ نے یہ لگا کر دھوپ میں بلکل نہیں جانا ہے اب چلتے ہیں جی ویسلین کے نیکس ٹیک کی طرف آپ یہ ہونٹ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کے ہونٹ بھی سردیوں میں اسی طرح ڈرائی ہو جاتے ہیں بہت شدید ان سے بلیڈ نکلتا ہے یا ان پر بہت سی ڈیٹ سکن آ جاتی ہے تو آپ بہت آسانی ویسلین پیٹرولیوم جیلی کی مدد سے اسے ریموو کر سکتے ہیں یہ وہی کہ اگر آپ کے پاس یہ والی آویلیبل ہے گھر میں تو آپ یہ یوز کر لیں کوئی بھی آپ مارکیٹ میں بہت سی فلیورز والی آ رہی ہیں کلرز میں آ رہی ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں سب ایک ہی جیسی ہیں میرے پاس یہ ایک منی پڑی ہوئی ہے یہ ہم لوگ کیری کرتے ہیں جی میری بیٹی ہے اپنے بیگ میں کیری کر لیتی ہے آپ اسے اپنے پاکٹ میں کیری کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ ایزی رہیں آپ اسے ساتھ رکھ لیں اور بہ آسانی لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ نے اسے ساتھ رکھے تو آپ اسے دن میں لگاتے رہیں آپ نے ایسے بلکل نہیں کرنا ہے آپ نے بہت ہی سوفٹ ہینڈز کے ساتھ اپنی ایک فنگر کے ساتھ اسے رات کے ٹائم اپنے ہونٹوں پر اپلائے کریں اور صبح اٹھ کے جب آپ اپنے ہونٹوں کو واش کرنے لگیں تو اس سے پہلے لازمی آپ ٹیشو یا وائب کی مدد سے یا اپنے فشل ٹاول کی مدد سے اسے آپ نے ریموو کرنا ہے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ڈیڈ سکن ساری ریموو ہو گئی ہے اور دن بہ دن آپ کے ہونٹوں کا کلر بھی پنکش ہونا شروع ہو جائے گا جو اس پہ ایک بلیک لیئر بن جاتی ہے ڈیڈ سکن کی وہ پلکل ریموو ہو جائے گی لیکن پھر کہہ رہے ہیں ہوں کہ آپ نے یہ ہیک صفرات میں ہی یوز کرنا ہے آپ چلتی ہوں اس کے بارے میں آپ کو آپ اسے اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس پر اپلائی کریں اگر آپ نے میک اپ کو ریموو کرنا ہے اچھے طریقے سے اپلیکیشن کریں اور اپنے فیس کو کسی وائب کی مدد سے صاف کریں لیکن دو سے تین دفعہ آپ اپنے فیس کو فیس واش سے لازمی دھولے تاکہ آپ کے چہرے پر کسی جگہ یہ ویسلین رہے نہ ٹھیک ہے دوسرا ہے یہ ہے کہ اگر آپ کلر لگاتے ہیں یا آپ اپنے بالوں پر مہندی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے پہلے جو پیچز بان جاتے ہیں اکثر ہی دردر کلر لگنے سے آپ یہ اپلائی کریں گے تو وہ نشان وہ پیچز آپ کے فیس پر کانوں پہ کسی بھی جگہ نہیں بنیں گے بالکل بھی اور ایک اور ہیک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ہیل سردیوں میں اکثر کریکس پھڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتی ہیں پھڑ جاتی ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو ہیل کرنے کے لیے یہ بیسٹ موسٹرائزر ہے لیکن آپ اس کو لگائیں اور دن میں کوشش کریں لگا لیں شام میں لگا لیں آپ اس کے اوپر ساکس پہل لیں دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے اناف ہے لیکن ساکس پہن کے بھی پلیز آپ رات کو مت سوئیں ساکس پہن کر ہمیں رات کو نہیں سونا چاہیے اس کی استعمال سے بہت جال آپ کی ہیلز بہت نرم ملائم اور سوفٹ ہو جائیں گی اور جب بھی آپ اس کا یوز کریں تو یہ کیار کریں کہ اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے اچھے طریقے سے ان کو واش کر لینے بہت ہی آسان سے یہ ہیں بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کو کس ٹائم یوز کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے بہت ہیل فل ہوگی اور امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیل فل ہونے والی ہے اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کون سا پرابلم آپ کے ساتھ ہے اور آپ کون سا والا ہیک یوز کرنے والے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور پلیز جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کرنے ہیں وہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے اور آپ اسے فل واش کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں آپ کے لئے اچھے اچھے ہیکس اچھے اچھی ریمیڈیز اور وہ معلومات ساری میں آپ سے شیئر کروں جس کا نالیج مجھے ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی